ہم وہ زندہ قوم ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنے شہیدوں کو اپنے اندر زندہ رکھا ہوا ہے بلکہ ہر لمحے ان کے لہو کا قرض اتارنے کے لیے خود کو تیار کرتے ہیں میں دوشمنانے پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم کا وقار اس کا عظم اور نظریہ پاکستان ہمارے لیے نون نیگوشیے بنے پاکستان زندہ باد اپنے شہیدوں کی تقریم رکھ کے دل میں اہل وفا ہونے کی ایک نشانی ہے باق فضائیہ کا 1965 کی جنگ کے ہیرو سپوٹر لیڈر منیر الدین احمد شہید کو خراجی عقیدت خصوصی پرو موجاری ابھی نندن کا تیارہ مار گرانے والے پائلٹ ونگ کمانڈر حسن صدیقی کا یوم تقریم شہدہ پاکستان پر پیغام کا اپنے شہیدوں کا قرض اتارنے کے لیے خود کو ہمیشہ تیار رکھتے ہیں جانوں کا نظرانہ دے کر ماد وطن کا دفاع کرنے والے شہدہ کی آدمیں کل ملک بھر میں یوم تقریم شہدہ بنایا جائے گا شہدہ کے عرصہ کا قرآن ہے کہ زندہ قومیں اپنے شہیدوں کو نہیں بھولتی ان کو مثال بنا کے رکھتی ہیں ایسی ایسی سوچ کو پنپنے نہیں دیں گے جو ہماری افواج اور ہم لوگ عوام کے درمیان فاصلہ پیدا کریں نو میں کو جو کچھ بھی ہوا ہم انس کے مضمت کرتے ہیں ان شہدہ سے ہی ہے یہ پاکستان اور ہم بھی انہی سے ہی ہیں کیا اس کے لیے میرے افغاش نے اورٹی اور شہدہ نے اپنی قیمتی جانے قربان کی ہے دشمن ہمارے گھروں تک نہ پہنچے ہمارے گھروں کو نہ ہو جارے انہوں نے اپنے گھر ہو جار دیئے اور اس پاک وطن مکی میں ان شہیدوں کو خون شامل ہے ہم نے پر شہدہ پر فقر ہے جو فوج ہی بے حرمتی اور یادگار شہدہ اور ان کے مجسموں کو جلایا گیا مجھے اس پر بے حر اور ڈلی افسوس ہے